موسیقی موسیقی کون ہو تم میری پہچان بہت مہنگی پڑے گی دوست لہذا پہچان کو پھول جائیے اور میری درخواست پر غور کیجئے یہ غلہ آپ لوگ جس طرح لے کر آئے ہیں اسی طرح واپس مہنچا دیجئے تو آپ کا پڑا احسان ہوگا بڑا تغاظہ بان کر دو اسے ہم بھی اپنی زبان میں کچھ سمجھائیں کون ہو تم پادشاہ نام ہے میرا بریبوں کا پادشاہ آیا ہوں میں تجھ کو لینے نہیں چھوڑوں گا لے جاؤں گا آیا ہوں میں ملچ کر لینے نہیں چھوڑوں گا لے جاؤں گا اسلام علیکم دوستو میں ولی رئیس رئیس انٹرٹینمنٹ کی طرف سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں جس شخص کے پاس میں آج آیا ہوں وہ نہ ہیرو بننا چاہتے تھے وہ بس اپنے ہیرو کی محبت میں اتنے مدن ہو گئے تھے کہ زبانہ طالب علمی ہی میں جہاں لڑکے ہوتے ہیں ان کے شوق کچھ اور ہوتے ہیں گھومنا پھرنا لیکن یہ اپنے ہیرو کے لیے اتنے بیچین ہوتے تھے اتنے بیتاب ہوتے تھے ان کی فلموں کی اتنی پبلسٹی کرتے تھے کہ کہاں کہاں جن جن کراچی میں جتنے اخبار جتنے میگزین فلمی چپتے تھے اس میں یہ ضرور اپنے ہیرو کی تعریف میں یا اس کے آنے والی فلموں کے بارے میں بہت لمبی چوڑی چیزیں لکھے دیتے تھے اور وہ شخص ابھی تک اپنے اس ہیرو کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں اور آج کل تو وہ پرانی تاریخوں کے ساتھ اس کا تعریف بھی پیش کر رہے ہیں تو دوستو میں آپ لوگوں کو زیادہ ٹیم نہیں لیتا زیادہ باتیں ہم انہی سے پوچھیں گے تو آج میں یہاں پہ اپنے اس دوست کے گھر آیا ہوں ساغر ہاؤس یہ گولیمار میں واقع ہے اور وہ میرے دوست ہے عبدال جببار ساغر بلوچ صاحب آپ سے پہلے اسلام علیکم والیکم السلام جببار صاحب بڑی خوشی بھی اور میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میں آپ سے برپور ٹائم دوں گا بلکل سب سے پہلے تو ولی بھائی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ایک بہت ایک اچھا اقدام ہے یہ ٹیٹائنمنٹ کے حوالے سے جب میں دیکھتا ہوں کیونکہ لوگ تو ان کو فرنڈ لائن لاتے ہیں جو ایرو ہیں لیکن آپ نے جو اقدام شروع کیا ہے جن لوگوں نے اپنے ایروز کے لیے جدوجہد کیے پرستاریت زمانے لڑکپن سے جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ میں ایک چوٹا سا بچہ تھا اور کس طرح اس فیلڈ میں آیا ہوں سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ عبدال جببار ساغر وحید مراد کا یا شاہد کا محمد علی کا پرستار تھا تو آپ نے خودی بھی انٹروں میں ذکر کیا کہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں چلوں کہ میں کسی کا پرستار نہیں تھا میری عمر اچھی طرح یاد ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے فرسٹ فلم انیس سو اٹھٹر میں فلمستانس نیما میں آگ اور زندگی اپنے معمو کے ساتھ صرف آٹھ سال کی عمر میں دیکھی صرف آٹھ سال کی عمر میں اور دوسری فلم میں نے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اگر چونکہ لوگوں کی زیادہ دلچسپی سوالے سے نہیں انتخاب دیکھی وہ بھی معمو کے ساتھ اور تیسری فلم میں نے ندیم کی مٹی بر چاول اپنے چھوٹے دوستوں کے ساتھ اکیلے جا کے دیکھی اور اس کی مجھے سخت سزا ملی مجھے اچھی طرح یاد ہے اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب آیات ہیں انہوں نے مجھے ایک ہمارے یہاں جنگل جلیوی کے درخت ہوتا تھا اس نے مجھے رسیوں سے باندھا اور باقاعدہ پانی چھوڑ دیا اس پر جو بلوچی میں مکانٹ کہتے ہیں چونٹیا چونٹیا آئے اور میری امی نے مجھے بچایا میں نے کہا اکیلے میں فلم نہیں دیکھوں گا تو وہ وقت بھی مجھے یاد ہے پھر دیرے دیرے ہمارے گھر میں جو فلمی اخبارات ہیں جیسے رومان ہے نگار ہے نور جاں ہے میرے مامو زخریہ ساگر کے نام سے شاعری کرتا تھا میرے نانا شاعر تھے ساگر کے نام سے شاعریہ ساگر تو یہ لوگ سب پڑھتے تھے اخبارات تو میں بھی دیکھا دیکھی میں بہت ان کو دیکھا دیکھی میں شوق دل میں پیدا ہوا کہ یہ لوگ جیسے اسی کا دائی آ گیا فلمیں پر میں دیکھتا رہا مامو کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ پھر مجھے اچھی طرح آدھے کہ نادانی فلم آئی تھی فیصل کی اور اس کے ساتھ کبھی الویدانہ کہنا لگی تو ہم مامو کے ساتھ نادانی دیکھنے گئے ہیں تو کسی نے کہا کہ یار ایک ہیرو آیا ہوا ہے جاوید شیخ اس کی فلم کبھی الویدانہ کہنا لگی ہے تو ہمیں وہ دیکھ نہیں سکا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا بہرحال پھر قصہ مقتصر چل سو چل اسی طرح فلمیں آتے رہی شادی مگر آتی وہ بھی دیکھی لیکن میں صحیح معنوں میں بتاؤں کہ جب میں نے ہونگ کونگ کے شولے دیکھی تو اس وقت مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ پرستاریت ہوتی کیا ہے کیونکہ میرے جو معمودے بڑے تھے اور چچا ذات تایا ذات وہ سب ندیم محمد علی شاہد یہ ان کے فینز تھے انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ کیا ہیرو آیا ہے پتا نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے تو پیرے میرے دل میں خیال آیا اور میں اس وقت نگار پڑھ رہا تھا واضح ہے کہ ایٹی تری سے میں نے باقاعدگی سے بیکلی نگار پڑھ رہا تھا اس کے قیمت اس وقت ڈیڑھ روپے ہوا کرتی تھی بس کس یاد ہے مجھے یاد ہے ڈیڑھ روپے سے میں نے خود اپنے پاکٹ منی سے لیتا تھا اور میں نے کبھی الویدانہ کہنات سے اسی وقت سے وہی نورات کی ڈیت کا بھی پرچہ میرے پاس محبوظ ہے لیکن میں نے پھر آنگ کونگ کے شولے دیکھی اور اس وقت سے پھر میں ان کا فین بن گیا ساڈی بھی موشکی کشاہی ہو ساڈی بھی موشکی کشاہی ہو جب گری بات بنانا ہمیں ہر دھک سے بچانا اور پھر میں نے دیکھا دیکھی اس کی تصویریں جما کرنی شروع کر دی اور ہمارے اس کا بھی ذکر میں تھوڑا سا ضرور کروں گا ام شریف راجہ ہوتے تھے جنونی پرستار پرانا گولی مار جی جی ان کو بڑا الیم بنانے کا بڑا شوق تھا کویتا اور فلانا اتفاق تھے نورماللہ شاری اس کے انکل تھے انوار اکبال ان کے پوپوزات تھے اداکار تو رسنڈلی ابھی بھی یہی ہیں وہ شاید آپ کے علم میں ہیں انہیں نے شیری ملک کا کلب بنایا عجب گل کا بنایا اچھا گولی مار ام شریف راجہ نے تو ان کے گھر کے آگے اردگرد ایوریڈی پکچرز کے لوگ بہت زیادہ رہتے تھے بہت زیادہ ملازم ڈرائیور وہی ہوتا تھا ککو وہی ہوتا تھا سب کچھ ہوتے تھے تو ان کو پتا تھا کہ میں جاوششک جنونی پرستار ہوں ڈرائیور کو اتفاق سے میں لکھتا رہا جاوششک کے لیے ساس میری سہیلی میری پرپسٹ مجھے یاد اچھی طرح اپنے فرسٹ ارٹیکل لکھا تھا ساس میری سہیلی پر نگار پر اس کے بعد شما وغیرہ میں کس قیامت کے لیے نامیں جاوششک کے نام مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنا فیموس ہو گیا پرستاروں کے ساتھ 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 جاوششک بھی میری تحریریں پڑھ رہا ہے اتفاق سے آشک بلوچ ایک ڈرائیور ہے انہوں نے گریبوں کا بادشاہ کی شوٹنگ جا پرویز ملک نے سیکنڈ شروع کیا اسٹرن سٹوڈیو میں جنوری ایٹی ایٹ میں سیپٹمبر میں ریلیز بھی ایٹی ایڈ میں تو اس وقت میری عمر تقریباً اٹھارہ سال تھی تو اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آشک بلوچ صاحب اسی جب گر میں آپ بیٹے ہیں کچھے گرتے پجور کے درخت پرکتے تو آشک بلوچ شام کو آیا تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جاوش شیخ نے آپ کو یاد کیا اچھا میں تو میرے لیے تو عید کا سماتا ہو کہ جاوش شیخ نے یاد کیا کہہ رہے ہیں ہاں بھی کل آپ کو چلنا ہے اس نے اسٹوڈیو بلایا اچھا میں وہی سو رات خوشی سے سو نہیں سکا کہ میرے لیے جس کے لیے میں اتنا بیچا ہوں اس نے مجھے کال لائی اس کی وہ تصویر بھی آپ کے ساتھ اپنے ویورز کو بھی آپ شیئر کر لی جئے گے میری پس تصویر اٹھارہ سال کی عمر میں تو شیخ صاحب نے بلایا تو مجھے اچھی طرح آدھے میں اسٹرن اسٹوڈیو کیونکہ کاریب ہے کاریب ہے کاریب ہے میلے چند کلومیٹر پاسلے پہ ہمارے ایریا سے تو آشک بلوچ مجھے اپنے اسی گاڑی میں جو جاوش شیخ صاحب بیٹھتے ہیں ریڈ کلر کی نار تھی تو مجھے لے گے تو مجھے اچھی طرح آدھے کہ جب میں پہلی مرتبہ اپنے ایرو کو شوٹ کرتے ویڈیو میں واضح ہے کہ میں ایک چیز یہاں تھوڑا سا والی صاحب تحسیح کر لو کہ شیخ صاحب کو میں نے تقریباً زمانے بچپنی میں بھی دیکھ چکا تھا ایک بیار میں نے دیکھا تھا روشن تارا پروگرام میں مچوں کا پروگرام اس وقت اس کی انکائی یا شما وغیرہ چل لیتے تو میں نے پوڑا سا بچپنی دوسری بار جو میں فوٹبال کہلتا تھا ماشتر اللہ باکش ہماری ٹیم تھی تو بیروز سبزواری کے ساتھ اور چیل چوک نوالینڈ میں چیپ گیس تھے اچھا تو وہ تصاویر بھی میرے نہیں ہیں لیکن ہمارے کپتان ہے عزیز بلو جو آج کل دوبائی میں ان کو ٹروفی دے رہے ہیں ریڈ کلر کی شٹ پہنی بھی تھی اور اس کا ذکر ایک پڑا میں نے تو میں اس وقت سے بھی آپ کو اس وقت فیر نہیں تھا لیکن اس وقت سے آپ کو جانتا ہوں پھر میں وہی سلسلہ جوڑتا ہوں کہ جب ایسٹرن سٹوڈیو میں جب میں پہنچا تو شیخ صاحب آئے تو آشک صاحب نے کہہ رہے ساگر کریں ساگر کریں عبدالجبار تاگر وہ دونڈ رہا میں ان کے پاس جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا مزاق کر رہے آپ کیوں کہ اس وقت تصویریں نہیں چھپی نہیں تھی اور اس وقت تصویریں نہیں چھپتی مراسلیں مزامین ہوتے تھے تو شیخ صاحب کے ساتھ بھی میری کوئی تصویر نہیں تھی تو انہوں نے کہا یہ ہے اس وقت میں نے نائسی بھی نہیں بناوا تھا تو شیخ صاحب کو میں نے اپنا آئی ڈی اسکول کا کارڈ دکھا پھر اس نے یقین کر لیا پرویز ملک سے ملوا ہے ان سے تو سین تو بھگلگی روتے ہیں بیکگرانڈ سے آریں گے اندی آرے جیت ہماری ہوگی تو سین ہوا لیکن شیخ صاحب نے بڑے فراکدلی سے عزت دی لیکن انہوں نے پھر رات کافی ہو رہی تھی دیر و شام تو بھی ایک شورٹ لینے میں آپ لوگ تو زیادہ سکل میں ٹائم لگ جاتا ہے انور اقبال بھی وہاں موجود تھے تو لیکن میرا تو ہیرو تو میرے سامنے تب میرے تو اسی کو دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے میری پوشی دیدنی تھی اس کی قصہ مقتصر پھر میں نے شیخ صاحب نے آشک کو بلایا کہ کل اس کو ہر آن میں پی سی ہوتل لے آئے ہیں میری طرف سے اس کو ٹی ہے وچائے وگر آپ میرے ساتھ پیئے ہیں اور اس وقت آپ رات ہیں بچے ہیں صبح اسکول جانے آپ چلے جائیں پھر میں چلا گیا دوسرے دن اور ساری رات میں سو نہیں سکا کہ کل دوسرے دین آئے ہیں دوبار ہمیں اپنا کپڑے وغیرہ سسٹر کو امی کو بھی پریس کرو یہ وہ بڑا پرفیوم شرپیوم لگا کے کٹشیٹ کر کے بھی دوسرے دن پھر انہوں نے گاڑی آشک لیا ہے اس وقت ہم نہیں جا سکتے تھے چھوٹے تھے بلکل آشک لے گیا لے گیا تو اس وقت ان کی شریک امسپڑتی سلمہ گا حالانکہ واضح ہے اب مجھے جا کے پتا چلا اس وقت ہمیں نہیں کہ اس وقت ان دونوں میں توڑی ناراضگی شروع ہو چکی تھی اچھا اس وقت ہماری اتنی سوچ بوجھ نہیں تھی کہ میاں بی بی ہے کیا ہے لیکن بہرحال اس نے وہاں سلمہ گا کو بلایا نہ صرف ان سے ملوایا کہ یہ میرے فین ہیں اور رات دن میرے لیے لکھتے رہتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں انہوں نے پوٹیل سیشن کی میرے دوستوں کے ساتھ میرے ساتھ اور پھر اپنے ایڈریز دیا اپنے آفیس کا نمبر دیا گھر کا نمبر دیا لاہور کا کہ آپ جب بھی لاہور آئیں یا کبھی مجھے فون کریں آپ اس وقت یہ موبائل شبیل نہیں ہوتے تھے تو یہ کیا کہتے ہیں لینڈ نمبر دے تو بہرحال انہوں نے نمبر دیئے مجھے اور میں نے ان سے پھر بڑی اثرت بڑے اس میں کہا کہ میں ایک ہر ایک فین کلب ہے وحید مراد کا ہے شاہد کا ہے ندیم صاحب کا ہے محمد علی کا ہے مجھے بڑا شوق ہے میں آپ کا فین کلب پڑا ہوں تو اجازت ہے انہوں نے تحریر اجازت نہیں دی کہہ رہا آپ چھوٹے ہو لیکن یہ کہ آپ اپنا شوق پورا کرنے ہیں زبان ہی بتائی اس نے پھر اس کے بعد میں شیخ صاحب نے تقریباً چھے مہینے اسی دوران میں کام کرتا رہا ان کے لیے اور زیادہ اور زیادہ لکھتا رہا لیکن پھر غریبوں کا بادشاہ ریلیز ہوئی تو میں نے ایم شریف راجہ سے کہا کہ میرا ایک شوق ہے میں نے شاہد کا ندیم کا وحید مراد کی یہ جو سینیما میں لگتے ہیں یہ کس طرح لگتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بھئی اس کے لیے آپ کو ملازمین کے مطی گرم کرنے پڑتے ہیں بکشش دینی پڑتا ہے تو اس وقت ہم اس ٹوڈنٹے میرا ساتھ کوئی بھی نہیں تھا میں تھن تھن تھا تھا کسی سے رابتہ نہیں تھا کوئی فین کلب تھا ہی نہیں تو میں نے ایک شیڈ بنائی اور اس میں اپنی تصویرے گم سے چپکا کے اور کسی پینٹر سے لکوا کے وہ جو ڈیک روشن ہوتی ہے سینیما کے اندر میں بیبینوں میں وہاں چھتا کر دیا 29 ستمبر کی رات کو 29 سپٹمبر 88 تیس کو غریبوں کا بادشاہ کی ریلیز ڈیڈ تھی تو میں نے وہ وہاں سا کر دی اور تیس ستمبر کو جمعے کی نماز میں نے جلدی والی مسجد میں پڑھ کے فوراں پہنچ گیا بیمپینو رشتہ غریبوں کا بادشاہ لگی ہوئی ہے تو اس وقت مختلف لوگ پرستہ اور تصویر جاوششک سے زیادہ اس تصویر کو دیکھ رہے تھے کہ یار یہ بندہ کیسے رسائی کر سکا اور پورے اس میں میرے ایک شیڈ لگی ہوئی تھی بینر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مبارک بات کا تو سب دیکھ رہے تھے ہر کوئی تلاش کر رہا تھا اچھا اتفاد سے میں یہاں اور بات کروں کہ ہمارے علاقے میں ایک بدر صاحب ہوتے تھے میں نے بدر کا نام ایزے چیئرمن رکھا اپنا نام جنرل سیکٹری میں رکھا وجہ اس کی یہ ہے ولی صاحب کیونکہ میں کم عمر تھا اور سولہ سال میری عمر اٹھارہ سال میں پہنچا تھا سولہ سال کی اسٹارڈ کی بدر ایک پرستار تھا جو مجھ سے رابطے میں تھا میں نے کہا بڑے ہیں تو میں آپ کا نام ڈالوں گا وہ بھی میرے ساتھ تھے تو ہر بندہ کہہ رہا ہے یہ اس سے ملو ایسا لگ رہا تھا میں جاویش خود آیا دیکھنے تو میں بڑا خوش تھا جب فلم دیکھی اور جب باہر نکلا تو پھر ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا ہر بندہ رابطے میں تھا ہر بندہ مطلب کوئی ایسا دوست ملا ہی نہیں کہ رابطے میں نہیں تھا پھر ایک ایک سے دو دو سے تین تین سے چار پھر ایک کافلہ بنتا گیا اور اس طرح پھر آگے جا کے ہم نے ایک باقاعدہ جس میں میں نام لینا چاہتا ہوں مجھے کوئی آرج نہیں ہے نوشاد جاوید صاحب جاوید ایت انساری فرید صوری عبداللطیب چارلی صاحب تھے اور بھی پرنس نور محمد خان قدیر جاوید ان سب نے مل کے ہم نے تائے کیا منظور عالم زین سالم عمد ساجد گوادر سے اور انیب آدم انگلینڈ سے ندیم نیاز لاور سے انہیں مل کے پھر اخواروں میں ایک تانہ کڑیاں مڑتی گئیں تو ایک زنجیر بن گئی تو پھر ہم نے ایک آل پاکستان سپرسٹار امیر و جاوید شیخ پیڈریشن تائے کر دیا کہ ہم اس کلپ پھر کام کریں گے پھر باقاعدہ ایک ٹیم گئی جس میں میں شامل نہیں تھا تو وہ گئے وہاں جاوید شیخ سے باقاعدہ اجازت ناما لے کے کہ ساگر اس کا چیرمن ہے بدر کو ہم نے اٹا دیا اور میں چیرمن بن گیا اور پھر اس کے بعد ایک کلپ محرز وجود میں آ گیا یہ تو ہوگی بات آپ کی شروعات کہ آپ نے کتنا سٹرگل کیا بہت سے میرے دوستوں واقف بھی ہوں گے اور آج کوئی اخبار کوئی رسالہ کوئی ایسا پرستار نہیں ہوگا جو جبار صاحب کو نہ جانتے ہو اور اتا کہ اب جبار صاحب اس اسٹرنج پہ پہنچے ہیں کوئی بھی نئی آنے والی فلم ہو لوگ انہی سے پوچھتے ہیں کہ بھی یہ فلم کیسی ہوگی تو جبار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ذرائے ہیں کہ آپ کو ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں اچھا والی صاحب جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ میں جاوشے کا بلا شبہ بہت بڑا فین بھی ہوں لیکن مجھے پاکستان پیلم انڈسی سے بھی بے پانہ محبت ہے بہت زیادہ حد سے زیادہ شاید آپ کے علموں ہو یا نہ ہو جب انڈین فلمیں چل مطلب ایک آواز آئی کہ انڈین فلمیں آ رہی ہیں تو میری بہت مخالفت کی گئی مجھے یاد کہ یہ نواب صاحب سے ندی مانڈیوالا سے ستیش صاحب سے ان سے مل کے کوئی پیسے کا گیم ہے یہ پیسہ وغیرہ لے رہا ہے اور انڈین فلموں کو لانے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ میرا مقصد جو لوگ ایک سلو پاؤزن ہے زہر ہے جو سینیما تک لانے کی لیے لوگوں کو جو ناراض سلم پہنتے ہیں ان کو کس طرح یہاں تک لے آئیں اس وقت بھی میں ایک تو میری آپ نے کہا کہ آپ کا کس طرح رابتے ہیں رابتے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالی نے مجھے جو عزت کی جاوب دی ہے الحمدللہ میں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن میں ایک ایٹین گریٹ کا ایک آفی سر ہوں مطلب میں نے ایک چھوٹی سی ایک اسسٹنٹ کے طور پر نائنٹی نائنٹی ایٹی سکس میں میرے والد صاحب نے اپنے آسور آسوک سے کیونکہ پاکستان میں جو بھی ہو کوئی تعلقات کے بیاب پہ محترمہ بن نظیر بھٹو کے دور میں میرے والد صاحب نے مجھے نوکری دلوائی تھی تو وہاں سے سلسلائک تو میں بیلو سو کے لکھتا ہوں دوسرا یہ کہ وہاں جو آرٹسٹ آتے تھے میں ان کا بیلو سو خدمت کرتا تھا مقصد وہ بورڈنگ کارڈ ویٹ ایکسز ویٹ اور کبھی احلپ کی اچھی سیڈ دی اور کبھی ان کے دوست آ رہے ہیں کبھی وہ شوٹ پہ ٹرافک کا رش ہے نہیں پہنچ رہے ہیں اسی بیاب پہ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک شخص ہماری اتنے ائرپورڈ میں بھی میرے بیلو سو کے ہماری خدمت کرتا ہے اور جو جو مادرت کے ساتھ بغیر پیمنٹ بغیر عجرت کے ہماری تعریف بھی کر لیتا ہے تو انہوں نے مجھ پر ٹرسٹ کیا اپنی ہر چیز میرے ساتھ شیئر کر دی کہ میں یہ بنا رہا ہوں ہم یہ کر رہے ہیں ہم یہ فلم بنا رہے ہیں فلانتا ہم نے یہ فلم شروع کیے ہماری میوزک ایسا ہے یہ وہ تو میں بالکل جو کچھ اے ٹو زیڈ مجھے بتاتے تھے میں اس کو جوں کا تو شایع کرتا تھا اور اس کے لیے میں سمام جو فرنڈ میڈیا ہیں الیکٹونک میڈیا ہیں ان کا بھی شکر گزاروں انہوں نے میرے ساتھ برپورت آون گیا اچھا تو ابھی آپ نے یہ بتایا کہ میں پی آئیے میں یا وہاں پہ ائرپورٹ پہ کام کرتا ہوں مجھے کسی نے بتایا کہ جاویز سے کی وجہ سے آپ کو یہ دھوکری کیا ہے جی وہ کچھ مخالفین ہیں جو حصد کرتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں اور فیلڈ میں ایک دوسرے کا حریف ہوتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے تو کچھ لوگوں نے یہ افوا پہلا دی ہر جگہ کے بلکہ ایک دو فرنڈ میڈیا میں بھی انٹرو دیئے انہوں نے کہ جاویز شیخ صاحب نے ان کو جوب دی دلوائیے اور یہ احسان پراموش ہے جاویز شیخ مطبع احسان کا حق ادا کر رہا ہے بلکہ ابھی رسنڈلی یہ سوشل میڈیا بھی لوگوں نے یہ بات اڑا دی ہے لیکن خدا جانتا ہے اگر آپ شیخ صاحب سے بھی اغلوا سکتے ہیں یا مجھ سے میں الفیا کہتا ہوں کہ یہ جوب میں نے الحمدللہ میرے والد صاحب نے میرے پپو نے محترمہ بین ازیر بٹو سے اسپیشل اسپیشلی اسپیشلی اسپیشل کی الحمدللہ عمر بے تہاشا کی اج کی سعادت اسپی آئی اے نے دنیا دکھائی پی آئی اے نے عزت دی اور جو آج آپ بائیوں کے سامنے پرلیمنٹسٹی کے سامنے کلم کی مدد سے بھی اور ائرلائن کی بھی پی آئی اے کی بدولت جو عزت ہے اس کا میں صدبہ اور شکر ادا کروں کم اچھا ایک اور بات میں نے میں یہ محسوس کی کہ کچھ دنوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں اور جاوشک میں کچھ دوریاں بھی میں شاید محسوس کر رہا ہوں یہ آپ کا بڑا اچھا زبردست سوال تھا اور میری دلی خواہشتی آپ یہ سوال پوچھ لیں تو آپ نے دل میں تھی اور اچھا ہے آپ نے یہ سوال کیا مجھ سے ولی بھائی جو آپ کے سوال میں ہی جواب تھا کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہ آپ لکھیں اور بتا دیں اس کی مثال چوڈی سی میں آپ کو میری ناراضگی زیبہ بختیار سے میں سٹارٹ لیتا ہوں کہ زیبہ بختیار نے اپریشن زیرو ٹو ون بنائی تو میں نے وہی دیورنگ پریمیر میں نے ان کو اسی وقت کا کہ یہ ڈبہ ہے اور ایک دن نہیں چلے گی وہ دن ہے آج کا دن ہے زیبہ مجھ سے ناراض ہلا گھلا جس پہ اگر آپ دیکھیں تو ٹائٹل پہ سب سے پہلے میرا نام آتا ہے سپیشل ٹینکس آج جا کے آپ گھر پہ ضرور دیکھ لیں اچھا انہوں نے جب اللہ گھلا بنائی تو میں نے میں بے تاشا میں بار بار ان سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کے رش فرنڈ دکھا دیں آپ سے ٹیلر دکھا رہے ہیں مجھے دکھا دیں پلیز کہہ رہا ہے نہیں یار یہ فلم ہو گئی میں نے کہا جوانی پرنیانی کے سامنے اچھا امجد رسیش صاحب جو پاکستان پرنیانی کے حوالے سے اس کے بے تاشا کدمات ہیں ناموار ڈسٹیبیوٹر ہے جی جی وہ گائے بگائے سامنے آرہی ہے بہت بڑی فلم ہے یہ وہ میں نے کہا نہیں یار اللہ اللہ میرا دوست کے ڈرامے میں نے دیکھے اچھے ہیں یہ بڑا وہ کہہ رہے ہیں میں ہی دکھاؤں گا نہیں آپ دیکھ لیں آپ یقین کریں شاید آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی پریمیر ٹو ڈیز بی فور دو دن پہلے ہوئی ایک دن بعد بھی جوانی بڑی ایتی اچھا فیسٹیبل تھی تو جب اللہ اللہ ختم ہوئی نہیں کرنا کہہ رہے کیا کہہ رہو میں نے کہا مجھ سے بات نہیں کرنا یا اپنے فلم بنائی ہے یا ویڈیو فلم ہے ناراض اچھا اسی طرح شاہ جی بھی سید نور چینہ آئی نا چینہ آئی نا اسی طرح اپنا شہداد رفیق سلوٹ سلوٹ جانوامت جمشید جانوامت سوال سات کروڑ ڈالر کیپریمی ہم بیٹے ہوئے تھے اینڈ تھے شاید آپ بھی تھے میں بھی تھے عمر بھائی بھی تھے سب تھے میں نے کہا ڈبا وہ آج تک مجھ سے ناراض ہے اچھا یاسر نے میرونی سب بھی لب یو بنائی آسنزیا آج آسنزیا کہہ رہا ہے کہ آپ کی بات اس وقت سمجھ میں نہیں آئی وہ بھی اس وقت اس سے ناراض شان جو میرے بڑے پیارے بھائیوں کی طرح ہے شان نے بھی مجھ سے کہا کہ یار او ٹو ون اس وقت میری سمجھ میں نہیں آج میری سمجھ میں آگئی کہ آپ اس وقت صحیح تھے اب ہم وہی سے جوڑتے ہیں جعویش شیخ کی طرف اب جعویش شیخ سے مجھے بے پناہ محبت تھی حتیٰ کہ آپ کو یہاں تک بتاؤں آپ کے علم میں ہے کہ جو میرا بیٹا ہوا تھا جس کی ڈیت ہوگی اس کا نام بھی جعویش شیخ ہی تھا یاد ہے میرا پہلا بیٹا تھا اللہ تعالیٰ نے دیا تو میں نے بہت مخالفت کے باوجود آئیم کرد کرد بلوچن لیکن میں نے اس کا قبر کے کتبے بھی جعویش شیخ لکھا ہے پرزن عبدالجببار ساگر لیکن اس کے باوجود مجھے اتنی بے پناہ محبت تھی لیکن ہر جگہ میر سادک جعفر موجود ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ فوٹو سیشن والے فینز ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اپنی پبلسٹی کرتے ہیں وہن لوگوں نے کچھ ایسی ایک لابی بنائی تھی جو مجھے سمجھ ہا رہا تھا اس وقت کہ یہ کچھ نا کچھ ٹانگ کیا جاویش شیخ دل وہ کر رہے ہیں کیونکہ میں جاویش شیخ مخالبہ کی میں لکھا تھا وہ جب انڈیا سے آتا تھا مجھے اپنے فلموں کے اپنے جو درمندر کی پلم تھی کہہ رہا ہے اس پلم ہے میرے زبردست رولے اچھا میں نے اپنے سیاہی ختم کر دی اس پر اور میکزین میں لگ رہا ہوں جب اپنے دیکھی تو اس کے ایکسٹرا سے بھی ایکسٹرا رول تھا اچھا اس کے بعد یوراج تھی سباش گئی کی تو کہہ رہا ہے میرے زبردست رول ہے جب میں نے دیکھا تو صرف کریم لگا ہوا تھا فلم میں نہیں تھا وہ بھی میں نے برداشت کر لی پھر مجھے چاروں طرف سے لوگ مطلب میں زہر نمائندگی کر رہا تھا ایک فین کلب کا چاروں طرف سے آ رہا ہے کہ ساگر آپ شیخ صاحب کو سمجھائیں پاکستانی فلموں میں دو دو سین میں آ رہا ہے انڈین فلموں میں دو دو سین میں آ رہا ہے تو ہماری بیزتی ہو رہی ہے ایسے چیئرمین آپ مرکزی چیئرمین ہیں آپ ان سے جا کے کچھ کہیں اچھا اتفاق سے جنت فلم آ گئی نو ڈاؤٹ اس میں بہت اچھا رول تھا لیکن پھر بھی جس طرح ہونا چاہیے تو اس طرح نہ تھا تو اسرے میں نے یہ کہا شیخ صاحب آپ نے کیا کیا اس وقت لاوہ پھک چکا تھا جو جاوید کو لوگ نے بڑھکایا تھا وہ اسرے اچھوڑا مانے کی دہر تھی اسرے اچھوڑا مانے کی دہر تھی تو مجھ سے کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ ہر جگہ آر گیدرنگ میں ہر جگہ آج کل یہ کہہ رہا ہوں تو آپ ریزین کر دیں اچھا اس وقت دس دن چند مہینوں بعد کولے آسمان کے نیچے کے بھی ریلیز تھی اور اتفاق سے میں نے آ کے فرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا میں کہ جاوید شیخ کلپ سے میں ریزین دیتا ہوں تو میں نے ریزین دے دی لیکن اس جاوید شیخ کلپ سے دی ہے جاوید شیخ کے فن سے ریزین نہیں کیا میں نے پرستہ دیتا ہے میں نے کنارہ کشی کی پھر وہ جو برساتی مینڈک میں کہوں گا وہ آئے کچھ دس بارہ کلپ بنے اور کولے آسمان کے نیچے بھی آسمان کے نیچے آگئی بلک بسٹر چیپ صاحب اور یہ اور جاوید شیخ کلپ ساگر ایک لازم اور مظہومت تو اور یہ کیا ہو گیا جببار صاحب اس وجہ سے اس نے پہلے ریزین کر دیا شاید اس نے فلم دیکھی ہے کہ فلم فلاف ہوگی لیکن ابھی آپ یہ خلاصہ کر رہے ہیں کہ وجہ کیا تھی وجہ یہی تھی کہ پھر دیرے دیرے میں وہ جاوید شیخ میں بھی ظاہری بات ہے وہ بھی بڑے سپرسٹار ہیں اور میں بھی وہ کہتا ہے وہ ایک ڈیالوگ ہے فیصلہ کا میں سوتا ہوں کہ آپ نیلا ہو تو میں ایک ڈیالا ہوں تو میں بھی ذرا پیچھے رہ گیا اور یہ لوگ آگے نکل گئے بلوچیت بھی ہے کیا میں نے کچھ نہیں کیا میری ساری زندگی کی محنت اس نے ایک پل میں مجھے کہاں سے کہاں تڑ گیا لیکن الحمدللہ اسی دوران میں بھی آگے بڑھتا گیا پھر میں نے اپنا توڑا سا ٹرینڈ چینج کر دیا وہ اس طرح پا گیا جس میں مثال کے طور پر ستیش صاحب ماندی مانڈیوالا سجاد گل اور پھر یہ نئے لوگ آگے جس میں امائیو سعید ہے نبیل ہے اور یاسر ہے ان لوگوں سے تروابت ہو گئے الحمدللہ کوئی ایسا پریمیر کوئی ایسا شوٹ ایسا نہیں تھا جہاں شیخ صاحب موجود ہے وہاں میں بھی موجود ہوں بہت سے لوگ جیلس بھی ہو گئے مجھ سے اس حوالے سے آپ تو اکثر ہمارے ساتھ بھی ہوتے تھے کہ جو شخص فلم شروع کر رہا ہے وہ مجھے بلا رہا ہے الحمدللہ مجھے لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں جاوش شیخ کی وجہ سے ہوں صرف جاوش شیخ ہوں لیکن اللہ حمدللہ میرے اپنی ساکھ تھی اپنی عزت تھی جو آج تک قائم ہے لیکن اس جاوش شیخ سے مجھے آج بھی محبت ہے زنجیر گریبوں کا بادشاہ چاہے وہ نامعلوم افراد ہو یا رونگ نمبر ہو لیکن وہ جاوش شیخ جو مجھ سے مطلب ملنا نہیں جاتا ہے تو میں بھی زبردستی تو نہیں کیوں اپنا کہتے ہیں آپ جاوش شیخ کے فن سے محبت کرتے ہیں چلو جاوش شیخ سے آپ نے اتنی محبت کی اور اب بھی کرتے ہیں اس کے فن سے اس کے ادھاکاری سے آپ اب بھی محبت کرتے ہیں لیکن جب آپ نے کلب بند کیا یا آپ نے جاوش شیخ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ریزائن دے دو تو اس کے بعد دوسری بھی بہت سچے آٹھے ساہتے تو آپ نے ان کے نام سے کیوں کلب نہیں بنایا جب شیخ صاحب کا جو میں نے کلب سے ریزائن دیا تو شیخ صاحب کے ایک نہیں دو نہیں تین چار پانچ کلب بن گئے اور آج سب غائب ہیں اور کوٹو سیشن کی اب تک ہیں کچھ کلب ہیں جس میں خدیر صاحب کی ہے جو میرے کلب کا نام ہے عالباکسام عصا ہی ہے وہ انہوں نے میرا نام بانی سے بھی اب اٹھا دیا میں پتہ نہیں کیوں اٹھا دیا کچھ لوگوں کی رنجشیں ہیں لیکن یہ کہ مجھے بہت سے آرٹسٹوں نے آفر کیا آپ اس وقت شان ایک سپرسٹار تھا انہوں نے باقاعدہ کال آئی میرے پاس وہ مجھے ائرپورڈ میں ملے کہ آپ سے بہترین مطلب جو حصور حصور میننسار اور تعلقات کی بیابت آپ میرے کلب چلائیں اور جو اخراج آتے ہم خود برداشت کر لیں وینہ ملک جس کا مختار جو پسے پردہ اکبر کا ماہون تھا یہ دل آپ کا وہ اسپین میں ہے اور آج بھی بڑے بڑے فنکشن کرتا ہے وہ ایوارڈ آئی فائے اوارڈ ہے کونس ہے جو پاکستان کا وہ اس کے ارگنائزر ہیں اچھا انہوں نے واقعیدہ مجھے کہا کہ آپ وینہ ملک کو پرموٹ کریں چھیک صاحب سے آپ کی ناراضگی میں نے ان کو بھی نو زیبہ بختیاد نے مجھے کہا کہ آپ میرا کلب چلا لیں کوئی ایسی ایسیشن امائیو سید نے کتنی بار مجھے آفر کی امائیو سید کے بارے میں تو اس وقت سے میں جعوید کے تھا بھی وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے کئی بار یہ گولیمار بھی آیا مجھ سے ملنے بہت پیار اور سعود بلکہ سعود تو میرے بلکل سگے بائیوں کی طرح ہے شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو کہ سعود جب ایکٹر نہیں تھا تو وہ پھر پرویس کلیل صاحب نے ان کو لیا فیلم پہلا انٹرو میں نے ان کا شایہ کیا تھا فاصلہ میں وہ آج بھی ہر جگہ کہتا رہتا ہے مجھے بہت پیار کرتا ہے اور رہی شیخ صاحب کی شیخ صاحب سے مجھے کلبی محبت تھی آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا شاید آپ کے نالج میں ایک چیز کا میں اضافہ کروں اپنی ویورز جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے دس سال پہلے جب میں رات کو سو رہا تھا ڈیٹ دو بجے پی ٹی وی نائٹ ایک پروگرام چند آتا تھا تو شیخ صاحب سے سوال کیا آج بھی اگر ایک ٹی پی ٹی وی کے لئے تو اس ٹیپ میں شیخ صاحب سے سوال کیا کہ آپ کو اس مقام تک پہنچانے میں جیسے آپ نے کہا ساگر ہے اور خالد بلٹ تو کس کا آت ہے تو آپ یقین کریں میرے والد صاحب اس وقت دیکھ رہے تھے کہہ رہے میں اچانک اٹھا تو وہ کہہ رہے کہ میری ماں کے بعد مجھے عبدالجبر ساگر نے اس مقام تک لائے اور یقین کریں صبح میرے والد صاحب کئی سی میں اللہ تعالی آتی تھے آج کل ریٹائر ہے وہ کہہ رہے میں گیا تو میرے دوستوں نے مجھے کہا آپ کے بیٹے کا نام لیا جاوے شیخ نے موہین اکتر صاحب کہہ رہے ہیں تو میں نے بیلو سو کے کبھی لالچ نہیں کی میرے سامنے آپ کے پوری زندگی میرے سامنے سامنے ایک کھلی کتاب تھا اور میں نے چاہے وہ جاوے شیخ سلمہ آگا ہو زینت منگی ہو نیلی ہو علاقہ میرے پاس کہ آپ یقین کریں زینت منگی تک نے کہا کہ آپ نے ہر دور میں نیلی مجھے ریسنٹلی ملی ائرپورٹ میں اس نے مجھے صرف یہ کہہ کہ آپ کے شیخ صاحب کبھی کسی کو یہ نہیں کہتا ہمیں ناراض ہوں آج بھی پی آئیے کے لوگ جاوے شیخ صاحب بھی بڑے اچھے جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں ساگر کیسا ہے تو وہ بھی کسی سے نہیں کہتا ہم ناراض ہیں ہم ظاہری طور پر تو ناراض ہیں لیکن جب آپ میری تحریریں پڑھیں اور جب میں جاوے شیخ آج بھی فلم فزد ہے فز شو نہ صرف دیکھتا ہوں بلکہ اس سے پہلے ڈول لگا کے اس کا پروپیگنڈا بھی کرتا ہوں اور یہ کراسی سے لے کے کشمور تک بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ تک سب کو پتا ہے کہ ساگر بیلوس ہو کے اس کی فن کی خدمت کر رہا ہے اور کرتا رہا ہوں گا اس کی تائید ہمارے وہ دوست بھی کرتے ہیں جو آپ کے دوست ہیں وہ بھی کرتے ہیں جو آپ سے ناراض ہیں ناراض مطلب جیلسی ہیں وہ بھی لیکن کہتے ہیں کہ جتنا کام آپ نے جاوشے کے لیے کیا اور جاوشے کو ایک پبلسٹی دینے والا ایرو بنانے والا آپ ہے بلی بھائی آج کل تو باقاعدہ یہ پاکستان میں ٹرینڈ نہیں ہے باقاعدہ ایک محافظہ دیا جاتا ہے ایک بنا ہوئے فیڈ بنا ہوئے آپ روجیکشن دیں کتنے کروڑ لیں اور یہ کام کریں مقصد مجھے یہ اوفر آئی تھی مجھے ہر جگہ سے اوفر آئی لیکن ہم وہی بات ہے ہم تاثب نہیں لاتے ہم بلوچ ہیں ایک بار شیخ صاحب نے کہا کہ آپ ریزائن کر دیں جب آپ نہیں چلا سکتے ہو تو ہم نے اسی وقت ریزائن دیا لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے جاوش شیخ کلب سے ریزائن دیا جاوش شیخ جو اسکرین پہ ہے اس کی فن سے آج بھی محبت ہے اور میشہ رائے گی محبت ہے اور میشہ رائے گی